المنار المنار اے عمینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری کلاس کا ساتھوہ سبق ہے پہلے ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں جو ہم نے گزشتہ ہفت ہفتے پڑھا چلیجی الدرس السابق یہ پچھلا سبق ہم نے پچھلے سبق میں کیا بڑھا تھا مضاف 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 اللہ کوئی بتا سکتا ہے مضاف کی کوئی پہلے مثال دیجئے مضاف کی مضاف مضاف اللہ کتاب اللہ اور کوئی نام آپ آپ کتاب محمد محمد کیا ہے یہاں پر مضاف اللہ کتاب مضاف مضاف کے ہمیشہ کیا ہوتا ہے دو صفتیں دو چیزیں کیا کہ ایک اس پر الف لام اور تنوین نہیں ہے تنوین ہم کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش صحیح اور مضاف اللہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ مجرور جو دوسری جو چیز النداء نداء پکارنا ہم نے کون سا حرف اس میں پڑھا یا مثال کوئی دیجئے یا محمد یا حامد یا خالد جس کو بلایا جائے یا خالد کس کو بلایا جا رہا ہے خالد کیا ہے یہاں پر منادہ اور منادہ پر تنوین آتی ہے نہیں حمزت الوصل مثال اسمون ابنون حمزت الوصل وہ حمزہ جس کے ذریعے ہم ساکن حرف پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اور جو حروف شمسی اور حروف کمری جو علف لام جو علف لام ہے جو علف اس میں وہ بھی کیا ہے حمزت الوصل اور آخر زمائر زمائر پرو ناؤنس ایک بار دیوزن کرتے ہیں زمائر کا کھالی چلیے مفرط تصنیع جمع گائب مخاطب متقلم مذکر مونس مذکر مونس مذکر مونس چلیے آپ سنائیں یاد ہے آپ کے جو پیچھے ہے یاد بولی صحیح 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 اور آپ بولی نامنط آپ بولی یا سیاں سے بڑی صحیح یہ کس کے لئے ہے گائب کے لئے آپ کس کے لئے مخاطب کے لئے بولی انتا انتوں انتی صحیح انا نحنو نحنو آپ بولی آپ آئیتے آجائے آجائے سبیسے آپ بولی آپ بولی صحیح انتا انتما انتوں انتما انتوں انا نحن مسلم ہوا ہیا مسلمہ 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 ہم مسلمون ہن مسلمات ہن مسلمات انا نحن جمع کھلی نحن أنا مسلمون نحن انتا انتا مسلمون انتا مسلمون انت مسلمتن ہوا مسلمون ہیا مسلمة انتا مسلمون انتی مسلمتن انا مسلمون او مسلمتن نحن مسلمونا چلیے ٹھیک آج کیا پڑھنا ہے ہازہی کیا پڑھنا ہے ہازہی 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 بلکل ہازہ کی اور اس کے بورٹ کی اور ہازہ کیا پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا یہ ہم نے کب پڑھا تھا دوسری طرح سبق میں ہازہ میں ہازہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا ہازہ ہازہ پڑھا جاتا لکن لکھا نہیں جاتا ہازہی ٹھیک ہے یہ کس کے برابر ہے ہازہی اور دوسری بات ہازہ مذکر کے لئے آتا ہے ہازہی اس کے اپوزٹ میں یعنی مونس کے لئے آتا ہے ہازہ قریب کے لئے کے بائید کے لئے ہیں قریب ہازہی بھی کیا ہے قریب کے لئے ادرسو السادسو ادرسو السادس سکست چھٹا سبق صحیح اس میں کیا ہے جو مین چیز اس میں رہے گی وہ فوکس میں وہ کونسی ہے ہازہی ہازہ کس کے لئے ہے للمذکر مونس کے لئے ہازہی نعم ہازہی ہازہ ابن حامد وہازہی بنت یاسر ہازہ ابن حامد دوسری مرتبہ اگر وصل میں پڑھیں گے ہازہ ابن حامد وہازہی بنت یاسر ہازہ ابن حامد کیا ہے اپر مذکر او مونس اسی لئے کیا آیا ہازہ بنت یاسر مذکر کی مونس اسی لئے کیا آیا حامد اچھا حامد اور یاسر یہ کیا ہے دونوں یہاں پر مضاف الی کیا ہے مضاف مضاف الی صحیح ابن حامد جالس بیٹھا ہوا واقف کھڑا واقفت من ہازہی من آقل کے لئے آتا ہے کہ گیر آقل کے لئے آتا ہے من ہازہی کیا ہوا ترجمہ یہ کون ہے یعنی مونس یہ کون ہے ہازہی اخت موحندس اخت موحندس سیکھ یہ اخت کس کو کہتے بائی اخت بہن ٹھیک اخت بائی ٹھیک برادر اخت اخت بہن بہن سیستر سیکھ آخون کی جمع کیا ہے اخوات اخت 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 برادر بائی اخت سیستر اس کی جمع اخوات من ہازہی ہازہی اخت موحندس موحندس اہیہ اہیہ ایذن موحندس اہیہ اہیہ کس کے لئے آتا ہے صحیح ہم نے پہلی مطبق کیا پڑا تھا استفہام یعنی کوشن کے لئے اہیہ اہیہ کیا ہے یہاں پر ہم نے پڑا اہیہ زمیر زمیر کسی ہے اہیہ کس کے لئے آتا ہے موانس کے لئے موزاکر کے لئے واحد کے لئے یا جمع کے لئے اہیہ سے کون ہے یہاں پر مراد اخت المحندس اہیہ 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 محندس کیا وہ بھی اہیہ اہیہ کیا ہے یہاں پر بھی آلسو اہیہ 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 کیا وہ بھی انجینئر ہے لا ہیت بھی نہیں نہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے نہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پر دو لفظ پر آپ گور کیجئے ہازیہ اخت محند دیسی اب دیکھیں اہیہ اہیہ محند دیسی کیا فرق رہا ہے آپ کو نظر محندس محندس میں صحیح محندس محندس میں دیکھیں آپ دیکھیں اپر صحیح محند دی سون یہ مذکر کے لئے صحیح اگر آپ مونس کے لئے بنانا ہو طریقہ کیا ہے یہی واپس یہی واپس یہی واپس کہے گی محند تیس واپس تا جو تا ہے یہ والا تا اس کو کیا کہتے ہیں تا مربوطہ مربوط رابط کیا ہوا تا مربوطہ اور اس سے پہلے کیا دینی ہوتی ہے زہبر یعنی اینڈ پر اگر آپ کو ایک لفظ کیا بنانا ہوگا مونس یہی لفظ ریپیٹ کیجئے خالی اینڈ پر کیا کرنا ہے آپ کو ایڈ تا تا مربوط کیا تا مربوط دو 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 کیا یہ آپ نے ایڈ جو اس سے پہلے والا حرف ہوگا اس پر کیا دینا ہے زہبر مہندیسون یہ کیا بن گیا مہندیسون مسلمون یہ کیا بن جائے گا موسلی ماتون اینڈ پر کیا کیا پاڑ موسلی ماتون سیکھنے کے لئے ایڈ پڑی موسلیمون موسلی ماتون یکنی ایک پڑی پڑی طالبون یہ کیا بن جائے گا آلیمون آلیماتون صالحون صالحاتون مؤمینون مؤمینون مؤمیناتون مشریکون مشریکتون منافقون منافقاتون اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ایڈ خالی مسلم واپس ہی ایڈ ہوئے حروف ایڈ پر کیا آئے گئے پا اس سے جو پہلا حرف ہے تایت مربوس اس پر کیا دینی ہے فاتح ان زہبر اسی طرح دیکھیں پروسیجر سارا سیہی سیم نیچے تک کیا ہی ہے سارا اچھا ظالمون اس کا کیا ہو جائے گا ظالمون فاجیرون صحیح کافیرون صحیح گوئے کہ اگر آپ کو کوئی بھی لافظ دی دے گا اس پیٹرن پر آپ موننس بنا سکتے ہیں ذرا ایک وقت طریقہ کیا ہے انڈ پر کیا کرنا ہے تا مربوس اور سے پہلے جو حرف ہے اس پر کیا دینی ہے زہبر صحیح چھے واپس سیارت سیارت من میں نے تن پڑھا میں نے کہا سیارت من ہم نے پیشنی بار پڑھا تھا کتاب من سیارت من سیارہ کیا ہے آپ پر مضاف من کیا ہے مضاف یہ مدیر صحیح یہ پرنسپل کی گاڑی ہنڈ ماسٹ کے حاضی مذکر کے لئے آتا ہے کیا موننس کے لئے آتا ہے موننس ٹھیک ہے اختل مہندس یہ پتا ہے یہ کیا ہے مہندس بنت یاسر یہ بھی کیا پتا ہے یہ موننس سیارہ کس نے کہا کہ موننس ہے ایک صحیح سیارتن اب دیکھئے کچھ ایسے اسم ہے جیسے کہ جو فیمننین وہاں سے ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جیسے کہ مدر ما بہن یہ پتا ہی یہ کیا ہے موننس اب اور ایک چیز بھی ہم موننس دے سکتے ہیں کس طرح دیکھ سکتے ہیں جس کے اخیر میں کیا ہوگا تا گو تا وہ کیا ہے موننس وہ کیا ہے موننس اب ہر جگہ یہ نہیں پھر زائنب زائنب کیا ہے یہ پتا ہی ہے موننس ہے سیارہ یہ مذکر ہے کہ موننس ہے ہمیں کیسے پتا چلا گو تا سیارہ اس لئے اس پر کیا ہے سیارت من حاضی کیونکہ سوال آسکتا ہے سیارہ مذکر ہے کہ موننس ہے اگر موننس ہے تو پھر کیا ہے کس طرح ہے کیونکہ انڈ پر کیا ہے اس کے سیارت من حاضی یہ کس کی گاڑی ہے حاضی سیارت المدیری آپ دیکھیں شکل کیا ہو رہا ہے سیار ما حاضی ما حاضی اس کے پہلے کیا تھا سوال من حاضی اب کیا ہے ما ما کس کے لئے آتا ہے یہ کیا ہے یہاں پر گیٹ آپ دیکھیں جواب پڑی حاضی مکوات حاضی یہ مکوات مذکر ہے کہ موننس ہے موننس کس طرح پتا چلا جو آخر پر ہے مکوات پریس اس طریقے پریس جو قبروں پر کی جاتی ہے ما حاضی حاضی مکوات صحیح لیمان حاضی لیمان کون سا کل بنایا ہے مان بھی ہے نہیں لے آپ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے اوپر لے کیا ہے حرف ہم نے پڑھا تھے کچھ حروف کون کون سے پڑھا تھے من آلا فی اور الہ بھی نہیں پڑھا تھا حرف جر حرف جر کے بعد کیا تھا اسم اسم کو کیا دیتا ہے کسرا اسی طرح لیبی کیا دے گا اسم کو کیا دے گا مجرور آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کسرا نہیں دکھتی ہے مطلب دکھتی ہے لیمان آگے چل کر دکھیں گی انشاءاللہ آگے پر لیکن آپ اتنا یاد رکھیں لی کے بعد کیا آتی ہے یہ کہ حرف جر حرف جر کے ساتھ کیا آتی ہے کسرا اب دیکھیں ایکزامپل لی حامدن لی کا مطلب کیا ہے کے لیے بلانگ سٹور فور بلانگ سٹور فور اردو میں کے لیے لی خالدن کیا وہ خالد کے لیے لی حامدن لی محمدن للہ الحمدللہ اللہ اللہ کے لیے صحیح لی من ہادی ہی لی من کا مطلب کس کے یہ کس کے لیے یہ کس کا ہے ہادی ہی ہادی ہی یہ کس کے لیے ہے خالد کے لیے لی خالدن لی سے کیا آتی ہے لی سے کیا آتی ہے کسرا کسرا آئی ہے ہاں پر خالدن آپ دیکھیں جسے کہ آپ کو اس سے بھی پہلے پڑھا تھا میں نے اس سے بھی پہلے آپ کو بتایا تھا جب بھی حرف جر آئے اس کے بعد کیا آتی ہے مجھول فِي الْبَائِتِ مِنَ الْبَائِتِ اِلَ الْبَائِتِ اسی طرح بھی کان کس کے آدھی ہونے چاہیے لکھے بعد کیا آ جائے گی کسرا لِلَّهِ لِحَامِدٍ لِمُحَمَّدٍ اَدْدَرَّاجَةُنْ اَنَسِنْ هَذِهِ اَدْدَرَّاجَةُنْ اَنَسِنْ هَذِهِ اَدْدَرَّاجَةُنْ اَوْ اَدْدَرَّاجَةُ 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 اَنَسِنْ هَذِهِ دراجہ ممانہ دراجہ سائیکل کیا یہ انس کی ہے دراجہ مذکر یا مونس کیسے علامہ تائم عربو آخبت صحیح احسن لا حرف الجواب ہازہی دراجت اما زور سے بولے اما یہ پڑھنا ہوتا ہے لا ہازہی دراجت عمار کیا ہے یہاں پر مضاف علی احسن ہازہی جدیدت 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 آئے گا کیا اگر مذکر ہوگا تو پھر کیا آجائے گا جدید و دراجت اناس قدیمت قدیم پرانا جدید نیا صحیح ہازہی ساعت آدیین ساہ گڑی اے گڑی ہازہی ساعت آدیین ساہ مذکر امونس کیفہ کیونکہ اناس پر تا ہے صحیح ہیا سے کون ہے منا پر مراد جمیلت جدن کلمہ جدیدہ کونسا ہے جدن کا مطلب ویڑی بہت اب جدنیا پر مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے کیوں ہے منصوب ہم نے کوئی آج تک وجہ پڑی کہ منصوب آتا ہے اسم یہ کوئی اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے یہ کیا ہے اسم اسم ہم اس طرح بھی پہشان سکتے اسم کی ایک علامت کیا ہوتی ہے اس کے آخر پر کیا آتی ہے آخر پر کیا آتی ہے تنوین اب اس کے آخر پر تنوین آئی ہے گوئی ہے کیا ہے اسم اب اسم کیا ہم نے کیا کہتا ہے اصل میں کیا ہوتی ہے حالت ہے رفع مرفوع جدن اگر یہ منصوب ہے میں نے واپس دہرہ یاد کیجئے اگر مرفوع اصل میں کیا ہوتا ہے مرفوع اگر منصوب یا مجرور کوئی نے کوئی کیا ہوتی ہے وجہ اب جدن کیا ہے یہاں پر کوئی نے کوئی وجہ ہوگی ہم نے آج تک کوئی وجہ نہیں بڑی زبر کی انشاءاللہ یہ آگے چل کر آئے گی ٹھیک ہے ہی جمیلت جدن وہ بہت خوبصورت ہے وہ بہت خوبصورت ہے کون خوبصورت ہے مذکر کے مونس صحیح صحیح آگے پڑھیں وَحَذِهِ قِدْرُن الْمِلْعَاقَةُ مِلْعَاقَةُ مِلْعَاقَةُ آلَح اسم العالح کس سپون چمچہ قِدْرُن ہنڈی اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں تصویر کی اور ہیں جو آپ اسے سامجھ رہے ہیں یہ وہی ہے قِدْرُن نہیں ہی ہے جو تصویر میں لکھا ہے هَذِهِ مِلْعَاقَةُ وَحَذِهِ قِدْرُن مِلْعَاقَةُ مُذَكَّرْ کیا مُونس کیوں کیسے مُذَكَّرْ کی مُونس کیسے ٹھیک ہے ہازی آپ دیکھیں آج تک جو ہم نے پڑھا دیکھیں اس میں کوئی علامت ہے ہم نے کہا کہ کوئی جو مُونس ہوتا ہے وہ بائی نیچر فور سپوز جو سسٹر سے وہ جو پتا ہی کہ محسوس ہے افیمینائن ہے اب جس کے آخیر میں کیا ہوگا تا مربوط کیا اس پر تا مربوط ہے آخر پر تو فریق کیسے مُونس ہوا اس مشارعہ پتا ہے اگر اس مشارعہ نہیں ہوگا تب ہی مُونس تب ہی مُونس ہے تب ہی مُونس ہے لیکن کیسے آپ پتا سے لے گا کہ مُذَكَّرْ ہے کہ مُونس ہے یا وہاں سے مُونس کیونکہ جو ہم نے پڑھا تا مربوط ہے یہ کہتے ہیں جو بھی یہ رولز ہے یہ کہتے ہیں اکثر کیا ہے اکثر کیا آتا ہے اسی کیس میں اب ایسے بھی کیسز آتے ہیں اس ضروری نہیں اب اسی پر سارے فالو کوئی کیس کیا سے آ سکتا ہے کیونکہ جو وہاں سے جو عرب استعمال کرتے ہوں گے مُذَكَّرْ وُونس ہمیں بھی ایسی استعمال کر رہے ہیں مُذَكَّرْ وُونس اب ایک بات یہاں سے آ رہی ہے ہمیں کیسے پاتا چلا کہ جو تا ہے انڈ پر جس اسم کی آخیر پر تا آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے مُونس یہ کیسے پاتا چلا جو بھی نحوین ہے گرمیریان سے انہیں جب کلام العرب انہیں آگے رکھا اس کا پیشہ کیا اکثر انہیں کیا دیکھا پایا کیا انہوں نے اکثر جہاں پر تا مربوط اخیر انڈ پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اکثر مُونس ٹھیک اسی طرح رول بنا اب کی درون اس میں کوئی علامت ہی نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے اس کو استعمال مُونس تو پھر ہمیں بھی کیا کر رہا ہے مُونس استعمال کام ہی ایسے لفاظ ہوں گے جیسے کہ تصور مِلَاکَتُ فِي مِلَاکَ مَا مَعَنَا مِلَاکَ کس میں ہے ہانڈی صحیح هَذِهِ بَكَارَةُ الْفَلَّاحِ هَذِهِ بَكَارَةُ الْفَلَّاحِ فَلَّاحِ نعم الفَلَّاحِ کسان یہ کسان کی بَكَارَ مُزَكَّرَ مُونس مُونس هَذَا آفُن وحَذَا فَمُون هَذَا آفُن وحَذَٰ فَمُون آنفُن ناک فَمُون حُل هَذَا آفُن وحَذَا فَمُون آنفُن نو خَمُون Ici هذه ازن اب دیکھیں آپ پر یہ کیسے ہوا اذن بن گیا یہ کیا ہے انف کیا ہے ہازا جہاں پر بھی جو پوٹس آدھا ہمارے باڈی ہے جو بھی پیئرس میں اس کے لئے کیا ہوتا ہے استعمال موانس یعنی ہاز ہی جو پیئرس نہیں ہے وہ کیا ہے ہازا اذن کیا ہے موانس اذن پیئر ہے کیسے انگل پیئر آئینن آنکھ پیئر قائدہ کیا بن گیا جو بھی پوٹس آدھا باڈی وہ کیا ہے جو پیئرس میں اس کے لئے کیا وہ کیا ہوگا استعمال مونس کے لئے حازہ انفن وحازہ فامن وحازہی ازنن وحازہی آئینن صحیح وحازہی یدن وحازہی 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 رجل پیر یدن ہاتھ یہ ہاتھ ہے یہ پاؤں ہے جو بھی پارٹس آتھا باڈی پیرس میں ہیں وہ کیا ہے مونس جو سنگل میں ہیں وہ مونس جو پیرس میں نہیں ہے وہ کیا ہے مزکر اس لئے یہاں پر آیا حازہی ازنن وحازہی آئینن وحازہی یدن وحازہی رجلن حازہ لمزکر وحازہی لمونس لحرف جر لمن کس کا جو ہم نے قائدہ پڑھا مزکر کو مونس کیسے بنانا ہے آئین پر تا مربوط لانا ہے اس کے آخیر پر کیا دینا ہے فتح مسلمون مسلمتون مسلمون بس ایک مثال یادر کیا مسلمون مسلمتون چلی اکرہ وقتو نعم انت اکرہ ایک لفظہ پڑی پڑی آپ نعم انت بس ایک بس ایک منت مدرسہ مدرسہ یادرزی کیا ٹھیک رہے گا مدرسہ کیونکہ دونوں یہ مارتے ہیں مدرسہ مذکرہ آپ بولے آپ مؤنس مؤنس نے یہ کہا ہے مؤنس کیوں پا مربوطہ اخیر پہ من حاضی حاضی اخت عباس حاضی دیکن وحاضی دجاجہ وحاضی دیک دجاجہ مرگی حاضی ابن المدیری حاضی ابن المدیری وحاضی بنت المدرسی حاضی ابن المدیری حاضی ابن المدیری کیا گر گیا حمزت الوصل حمزت الوصل کے لئے کیا قائدہ ہے یہ اگر ابتداء میں ہے اگر اس طرح پڑھیں گے ابن المدیری تو پڑھا جائے گا اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر نہیں پڑھا گر جائے حازب بن المدیری وحازی ہی بنت المدرسی حازی ہی ام یاسرین یہ یاسر کیا ہے ہاں پر مضاف علی اینکیدر اللحم اینکیدر اللحم ما معنی اللحم میٹ 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 دوسرا یہ میٹ یہ نہیں یہ مطلب کونسا مراد ہے یہ کیا ہیا فیس سلاجتی ہیا فیس سلاجتی اللہ علام کے اوپر تشدید ہیا فیس سلاجتی ہیا سے کون ہی مراد ہے ہاں پر کدر اللحم صحیح کہ موانس ہے اس لئے کیا آئے گا موانس ہیا ہیا فیس سلاجتی وہ یہ ریفریجریٹر میں ہے فریج سلاجہ سلجن ہیا فیس سلاجتی ہزا باب ہزا باب وہازہی نافذت ہزا باب وہازہی نافذہ موانس کیوں گولتا اینٹ پر کیا ہے گولتا ہزا مشرک وہازہی ہزا مسلم وہازہی ہزا ظالم وہازہی ہزا فاسق وہازہی ہزا کافر وہازہ کافرت ہزا مؤمن وہازہی ہزا منافق وہازہی منافقت صحیح احسن نعم انت انت طالب جدید اب نئے ہیں جو آپ کے پیچھے نئے ہیں آپ ٹھیک ہے اب آپ بھی مراد میں سوال کروں گا آپ جواب دیجئے ٹھیک کیے لکھا ہے اوپر مہازہ اس کو دو کھالے ان کے لئے ٹھیک مہازہ اب دیکھیں سبھی کیوں تصویریت بنائی گئی ہے نام جواب دیجئے مہازہ مہ آپ سوال کی جن کو مہ 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 نام مہ ہازہ مہ آکاتون ہازہ پڑی اور مہ آکاتون پڑی اور مہ آکاتون صحیح نام مہ ہازہ ہازہ کتاب نام انت مہ ہازہ کمیس نام انت مہ ہازہ نام انت مہ ہازہ ہازہ ساعت نام انت خلف جواب کے پیچھے مہ ہازہ ہازہ زور سے بولے آپ جواب کے پیچھے ہازہ سیارت وہی ہے مہ ہازہ ہازہ باب صحیح نام انت مہ ہازہ ہازہ کیوں ہازہ کیوں آئے یہاں پر باقے ایک منٹ جو پیرز کون سے پیرز ہر کوئی پیرز پارٹس 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 وہ کیا آرہے موانس صحیح مہ نام مہ ہازہ ہازہ درہ جتن نام مہ ہازہ اور دیکھیں ہازہ اور دیکھیں جہاں پر میں نے پوائنٹ کیا ہے مہ ہازہ جہاں پر میں نے پوائنٹ کیا مہ ہازہ اس کو کیا کہتے ہیں داری داری لحیتن لحیتن ماں مانا لحیتن ہاں بیر 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 مذکر ہے کہ موانس کیسے بتا چلا ہازہ لحیتن یا سکتا ہے ہازہ لحیتن صحیح اپنے اور ہم کیا بول سکتے ہیں لیکن مراد ہے ٹھیک ہے ہازہ لحیتن ما ہازہ انفن صحیح نام ما ہازہ ہازہ کدرن ہازہ کدرن نام ما ہازہ ید ہازہ ید ما ہازہ عین ما ہازہ ہازہ ما ہازہ ہازہ مفتاح ما ہازہ مک واتن مک واتن صحیح ما ہازہ ما ہازہ ما ہازہ صحیح ما ہازہ ہازہ مسجد ما ہازہ لجن اب کیا یہاں پر ہم نے سکھا ہازہ 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 اللہ اللہ سے کیا آتی ہے کسرائی کسی جگہ پر یہاں پر کس کی پار کی ری نہیں علا ری کمس کے لئے تو سمجھ میں آبانا چاہئے علا گراری ہی ہے زمیر آباد میں دیکھیں گے اکرائل مثال اکرائل مثال وکوون اکرائل مثال پڑھئے کیا پڑھنی ہے مثال وکوون اور بنائی جمالا علا گراری اسی کے پیٹرن پر کس کے پیٹرن پر مثال کے پیٹرن کے کیا بنانے ہیں جملے اب ذرا مثال پڑھئے ہم محمد طالب محمد طالب آمین فرق کیا ہے مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس کیسے بنتے ہیں کیسے بناتے ہیں آبولی نی نی آپ بلو جاکر طائم مربوط اور اس سے پہلے جو والے حرف اس پر کیا دینی ہے زبر طالب یہ کیا بن جائے گا پڑھے آگے اور آپ ہی بڑی پڑھے آگے اور باقی سے ایک مرد آمیدون زور سے بڑی زور سے بڑی اور چلے آگے فاتیمہ تو فاتیمہ تو طبیبہ تو 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 او تو کیوں جو علم ہوگا مونس اس پر تنوین نہیں آتی ہوا مسلم ہوا مسلم ہی مسلمت الباب مغلق مغلق کلوزر الباب مغلق گرم گرم القہوة حارت المسجد بعید المسجد المدرسة بعیدت الطالب مریض 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 نام انتہ آپ پڑی آگے آپ جو آپ کی پیچھے ہاں وہ وہ پڑی آبی 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 نام الحسان سریعن ماں معنی سریعن تیز تیز حسان گوڑا نام سریعن احسن السیارت چلی آگے القمر جمیل وہ کمر کیا ہے پھر مذکر شمس کیا ہے مؤنس صحیح چلی آگے پڑی آبی پڑی آبو جالیس آل آل زور سے پڑی آل جالیس جالیس نام التمرین الرابع التمرین صحیح الجمل آتیت آنے والے جو جملے وہ کیے کرنے صحیح آپ دیکھیں اس میں آپ گزرا میں کسی ایک کو بتاؤں گا اس نے دیکھنے کہ گلتی کیا ہے آپ بولیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ پر کوئی نہیں بتائے گا حقیبتو منحازہ یہ ٹھیک ہے کہ گلت نام منحازہ نہیں یہ گلت آپ نے بھی گلت بتایا یہ ٹھیک ہے کہ گلت ہے گلت ہے بہت یہ گلتی کہاں پر ہے حازہ یہاں پر کیا آنا چاہے حقیبتو منحازہ حقیبتو منحازہ حقیبتو منحازہ حازہ مذکر کے لئے آتا ہے یہ کہ حقیبتو کیا ہے مونس کیسے پتا چاہے حقیبتو منحازہ نام آپ ٹھیک آپ آپ پڑھئے صحیح ہے کہ گلت ہے مفتوح صحیح یا غلط اس کو اس کو نام صحیح ہے کہ گلت کہاں پر گلتی ہے گلتی کہاں پر ہے مفتوح مذکر نہیں آئے کیا آئے گا مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس مفتوح صحیح نام انت اور جو آپ کی پیچھے جو آپ گرین والے جو گرین سویٹر پہنی ہے آپ پڑھیں حازہ سیارت یہ صحیح ہے کہ گلت ہے آپ انہیں کو بول لیجئے صحیح ہے کہ گلت بتائے گلتی کہاں پر ہے حازہ سیارت تبیبین یہ بھی گلت ہے ایک منٹ اب بتائیں یہ گلت ہے کس ہی ہے گلت ہے بہت ہے کہاں پر گلتی ہے سیارت دیکھو کنفیوشن کہاں پر ہے تبیب کی گاڑی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے طبیبہ کی گاڑی ہو سکتی ہے اس کی بھی گاڑی ہو سکتی ہے دولے کی گاڑی ہو سکتی ہے اب کہیں حازہ سیارت تبیبی یہ بھی ٹھیک ہے حازہ سیارت کیونکہ سیارا کیا ہے مونس اس کے لئے کیا آئے گا حازہ آج دیکھو اگر تبیبہ کی گاڑی ہوگی تو پھر کیسے پڑھیں گے یہ پہلے پہلے ہوتا ہے کوئی اس میں کوئی گھبرانے والی طبیبہ ہے یہ کسے آ سکتا ہے نام آب بتائے آب 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 نام پڑھیں ایک راستہ او تک اپنی آفاظ اوپر کیجئے حاضر یہ صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح ہے کہ غلط ہے آپ صحیح کیجئے اس کو حاضر صحیح غلط خطا خطا آزر ترجمہ کیجئے اس کا کیا ہو جائے گا آپی کیجئے ترجمہ آزر ترجمہ کیجئے آج کیجئے ترجمہ اس کا آپ ہی کیجئے ترجمہ اس کا دیکھ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا اس کا ترجمہ کیجئے گھبرانے والی بات کوئی نہیں اگر غلط بھی ہو جائے گا کوئی بات نہیں یہ یہ ذرا سائیڈ میں ترجمہ کیجئے حاضر ذرا پڑھیں اس کو نکالیں اس کو پڑھیں ایک نہیں بولا چکے پڑھیں مفتا سیارتی سیارہ کیا ہے مضاف ہے مضافلہ مضافلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے تو پھر یہ کیا جائے گا حاضر مفتاح السیارتی حاضر مفتاح السیارتی کیونکہ مفتاح مذکر ہے اس لئے کیا آئے گا حاضر آئے گا کیا حاضر ہی آئے گا حاضر صحیح چلی آگئے آئین البقارت آئین آئین ماہ معنی آئین کہا آئین البقارت کہاں ہے گائی گائی کہاں ہے من کالہ ہوا فشاری جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے آپ آپ لاصروں میں بولی نہیں پہلے سے آتے تھے آپ یہ والے یہ جو آپ ہی آپ ہی زور سے پڑی ہوا فشاری یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کیوں غلط ہے ہیا ہیا کس کے لئے آتا مذکر کے مؤنس 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 کون ہے یہاں پر ہاں اسی کو بول لیں دیجئے ہاں ہاں باکارا ٹھیک اب کیا آئے گا صحیح کیا ہے تو ہیا پیڑی پہ ہیا فشار یہاں فشار آج دیکھو گلتی ہو جائے کہ گبرانے والی بات کوئی نہیں ہے ذرا پڑی کس نے پڑا اشاریو صحیح اشاریو میں نے کچھ دی یہاں پر زبر لیکن آپ کو پتا ہے اصلی سے شاریو یہ کیا بن گیا اشاریو کیوں علف لام داخل ہوا علف لام سے داخل ہونے سے کیا ہوتا ہے آخر پر تنوین نہیں جو یہ علف یہ کہا ہے اس پر کہا ہے اصل میں یہ یہ کہا ہے حمزت الوصل اصل میں مطلب ہے برزاور کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم نہیں پڑھ سکتے تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں فی ہے یہ فی صحیح کس طرح پڑھنا ہے یہ پتا ہے فی سے کیا آتی ہے فی سے کیا آتی ہے کس طرح ہے پتا ہے یہاں پر کس رہا ہے یہ تو پہلے نہیں پڑھا جائے گا فی شا ری فی شا علمکتبی فی شا ری صحیح نعم اکرا وقت ہتی آواخر کرو آپ پڑے لو لکھئے لیکن ضابط کے ساتھ جو آخری حروفیں ٹھیک ہے ان کو کیے اب یہاں پر دیکھیں داخل کیا ہونا ہے حَذَا لِمُحَمْدِن وَذَلِكَ لِ لِجَبْ بھی آئے گا آخر پر کے اس کے آخر پر انڈ پر کے ہو جائے گی کسرہ لِمُحَمْدِن لِحَامِدِن حَذَا لِمُحَمَّدِن وَذَلِكَ وَذَلِكَ لِحَامِدِن لِمَن حَذِهِ لِمَن حَذِهِ حَذِهِ لِيَاسِرٍ حَذِهِ لِيَاسِرٍ الحَمْدُ لِلَّهِ الحَمْدُ لِلَّهِ لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ صحیح لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَفْزِ اللَّهُ صحیح پڑھتا ہے نا اللَّهُ اللَّهُ اب اس کی ساتھ کیا جڑ گیا لکھیں دیتا ہے لکھیں دیتا ہے اسی طرح رکھی اب اب دیکھیں یہاں پر صحیح لکھیں دیتا ہے کسرا لیکن جب لکھا جائے گا اللہ ہے نا اسی طرح یہ علیف کہاں گیا علیف لکھا نہیں جائے گا علیف لکھا یہ اس کے لئے اللہ کے لئے یہ ہے علیف لکھا اب دیکھیں یہاں پر کس طرح لکھا ہے لِلَّهِ اسی طرح لکھا گیا ہے یہ رائٹنگ کے لئے ہے اللہ کے اللہ سے پہلے اگر لام آئے جائے گا تو پھر اللہ کا جو علیف ہے وہ لکھا نہیں جائے لِلَّهِ اچھا اسی طرح لِل 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 آپ اسی طرح دیکھیں اچھا اس کو یہاں پر کیا لِلَّهِ صحیح؟ اب دیکھیں لِل مُدَرْرِسُ لِل مُدَرْرِسُ لِلْ مُدَرْرِسُ لِلِسْ کیا آتا ہے؟ لِل سے کیا آتی ہے؟ لِل سے کیا آتی ہے؟ لِل لِل مُدَرْرِسِ صحیح؟ لیکن جب لکھا جائے گا لِل لیل علف لکھا نہیں جائے گا اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہی آگا پھر بھی میں اس کو دوراتا رہوں گا وقتا یہ کیا ہے صحیح پڑھ سکتے ہیں سکون یہاں پر بھی اب کس طرح پڑھیں گے اس کو اسے لیمان نہیں لیکن پڑھانے کے لئے ہم کیا سکتے ہیں لیمان لیمانیل کتاب لیمانیل یعنی جب بھی من آ جائے گا کیا جائے گا من اس کے بعد کیا اس کے اس کے نیکسٹ میں کیا ہو جائے ہوگا علیف لام تو پھر من کو کیا پڑھیں گے دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ رائٹنگ کے لئے لیمانیل کتاب نون کو کیا جی دی گا آپ پر کسرہ آپ دیکھیں آپ پر انٹر جو لفظ ہے الکلمات الجدیدتو المکواتو الدراجتو الملعکتو القاہواتو سریعن النافذاتو جدت یہاں تک آپ کا چھٹا سبق مکمل ہوا آج کا سبق کیا تھا حازی صحیح وآخرتا الحمدلہ رب العالم اللہ ربی وآحب وَأَنَا بِذَلِكَ أَشْهَدُ دَا مَبْدَئِ وَأَصُولُ بِالرَّغْمِ مِمَّاِنْ يَجْحَدُ وَشَهَادَتِيَا اللَّهِ